ملزم ایک پندرہ سارا لڑکا تھا ایک اسٹور سے چوری کرتا ہوا پکڑا گیا پکڑے جانے پر گارڈ کی گریفت سے بھاگنے کی کوشش کی مزاہمت کے دوران اسٹور کا ایک شرف بھی ٹوٹا جج نے فرد جرم سنی اور لڑکے سے پوچھا تم نے واقعی کچھ چورایا تھا بریڈ اور پنیر کا پیکٹ لڑکے نے اعتراف کر لیا کیوں؟ مجھے ضرورت تھی لڑکے نے مختصرا جواب دیا خرید لیتے پیسے نہیں تھے گھر والوں سے لے لیتے گھر پر صرف ماں ہیں بیمار اور بے روزگار بریڈ اور پنیر اسی کے لیے چھویا تھا تم کچھ کام نہیں کرتے کرتا تھا ایک کارواش میں مانگ کی دیکھ بال کے لیے ایک دن کی چھوٹی لی تو نکال دیا گیا تم کسی سے مدد مانگ لیتے صبح سے مانگ رہا تھا کسی نے مدد نہیں کی جرہ ختم ہوئی اور جج نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا چوری اور خصوصا بریڈ کی چوری بہت ہالناک جرم ہے اور اس جرم کے ذمہ دار ہم سب ہیں عدالت میں موجود ہر شخص مجھ سمیت اس چوری کا مجرم ہے میں یہاں موجود ہر فرد اور خود پر دس ڈالر جرمانہ آیت کرتا ہوں دس ڈالر ادا کیے بغیر کوئی شخص کوٹ سے باہر نہیں جا سکتا یہ کہہ کر جج نے اپنی جیب سے دس ڈالر نکال کر میز پر رکھ دیئے اس کے علاوہ میں اسٹور انتظامیہ پر ہزار ڈالر جرمانہ کرتا ہوں کہ اس نے ایک بھوکے بچے سے غیر انسانی سلوک کرتے ہوئے اسے پولیس کے حوالے کیا اگر چوبیس گھنٹے میں جرمانہ جمع نہ کرایا گیا تو کوٹ اسٹور سیل کرنے کا حکم دے گی فیصلہ کے آخری ریمان یہ تھے اسٹور انتظامیہ اور حاضرین پر جرمانے کی رقم لڑکے کو ادا کرتے ہوئے عدالت اس سے معافی طلب کرتی ہے فیصلہ سننے کے بعد حاضرین تو عشق بات تھے ہی اس لڑکے کی تو گویا ہچکیاں بن گئی تھی وہ بار بار جج کو دیکھ رہا تھا کفر کا نظام چل سکتا ہے ظرم کا نہیں کفر کے معاشرے ایسے ہی نہیں پھل پھول رہے اپنے شہریوں کو انصاف ہی نہیں عدل بھی فرام کرتے ہیں ڈاست teachers ڈاست teachers انصاف ہم 모ڈ Magic ڈاست